پریڈیوسر مدھو مینٹینا جو کہ انڈین سینیما کی سب سے بگش یعنی کی رامائر 3D بنانے کا ڈسکیسن کر رہے ہیں اور وہ پچھلے دو سال سے کر رہے ہیں اس فلم کو بنانے کا ڈسکیسن اور اس فلم کے لیڈ ہیرو رہیں گے ریتے کروسن دوستو آپ لوگوں کو بتا دیں اس فلم کو لے کر پچھلے دو تین دنوں سے ایک افوہ بہت زیادہ چل رہی ہے تو دوستو آج کے اس بیڈیو ہم بات کریں گے اس افوہ کو لے کر اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ افوہ گلت ہے تو دوستو آپ لوگ اس بیڈیو کو صرف سے لے کر لاشٹ تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ بھی سپرشٹار ریتے کروسن کی ڈائی ہارڈ پھین ہے تو اس بیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کر دیجئے کیونکہ اس چینل پر گریگ گوٹ کی آنے والی سبھی فلموں کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دیں رامائن 3D جو کہ ایک بگ بجٹ فلم ہے اور اس فلم کو پریڈیوز کر رہے ہیں مدو مینٹینا اور اس فلم کو ڈائر ایکٹ کریں گے نیتے استعباری اور اس فلم کی اسٹار کاسٹم ہے رتی کروسن اور دی پی کا پادو کون اور پہلے اس فلم سے سپر اسٹار محیس بابو کا نام جڑا تھا لیکن دوستو محیس بابو کا نام ہٹ چکا ہے تو دوستو آج کی اپ ڈیٹ یہ نکل کر آ رہی ہے کہ جب سب محیس بابو کا اس فلم سے نام ہٹا ہے تو پچھلے دو تین دنوں سے کچھ لوگ کیا بولنے لگے کہ محیس بابو کا ریپلے رنبیر کپور کریں گے اور جو اپ ڈیٹ بلکل گلت ہے جی ہاں دوستو یہ کسی بیپ سائٹ نے جی اپ ڈیٹ بھی ایسا تو گلت ہے رنبیر کپور سے اس پر کوئی ڈسکیشن بھی نہیں کرا اور رنبیر کپور کچھ بھی پتا نہیں ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی ڈیٹیل نہیں آئی ہے جی ہاں دوستو اس میں ابھی صرف ریٹی گروسن اور دیپی کپادوکون کا نام جڑا ہے اور سائر ابھی اس فلم سے محیس بابو کا نام ہٹا بھی نہیں ہے لیکن دوستو جب اس فلم کا دیوالی پر اسٹار کاشٹ کی اوپیس اللہ نام سپنس ہوگی تب جا کر ہمیں پاتا چلے گا کہ اس فلم سے سپر اسٹار محیس بابو کا نام ہٹا ہے یا پھر ننیٹا لیکن دوستو اتنا جرور کم پوم ہے اگر سپر اسٹار محیس بابو کا اس فلم سے نام ہٹ بھی گیا ہے تو سپر اسٹار محیس بابو کی کیریکٹر کو رنویر کپور ریپلائی نہیں کریں محیس بابو کو رنویر کپور ریپلائی کریں یا پھر نہ کریں پر دوستو اس پر کوئی اپڈیٹ تو آتی یہ تو صرف افوا ہے اسی کے چلتے میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یوٹیوب پر بہت سے ویڈیو ہوں گی آپ لوگ ان ویڈیو کی باتوں میں نہ لگیں کیونکہ یہ اپڈیٹیں گلت نکل کر آئی ہے اور اس کا مینا آپ لوگوں کو بتا بھی دیا ہے اور دوستو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائی کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر ریٹکروسن کی آنے والی سبی فلموں سے لیٹیش اپڈیٹ ملے گی